گندم کے کارسکاروں کے لیے خوشخبری وزیراعظم کا کسانوں کی شکاعت پر سخ نوٹس وفاقی حکومت کی طرف سے کسانوں سے گندم کی فوری خریداری کا حکم وزیراعظم نے گندم خریداری کا حدب بھی بڑھا دیا گندم خریداری کا 1.4 ملین میٹرک ٹن کا حدب بڑھا کر 1.8 ملین میٹرک ٹن کر دیا پاسکو کو گندم خریداری کا حدب بڑھانے اور فوری خریداری یقینی بنانے کے حکمات پاسکو کو شفافیت اور کسانوں کی سہولت کو ترجیح دینے کی ہدایت کسان کی گندم تیار حکومت کا خریداری سے انکار پنجاب میں حکومتی سطح پر گندم خریداری تاخیر کا شکار کسان اپنی گندم سڑکوں پر اونے پونے داموں بیچنے پر مجبور حکومت کے کسان دوستی کے دعوے محض دعوے ہی ثابت گندم کا سرکاری ریٹ 49 مگم مارکت میں 3000 سے بھی کم پر فروخت ہونے لگی محکمہ خوراک کی نا اہلی سے گندم کا مقرر کردہ ریٹ نہ ملنے سے کاشتکار کو بڑا نقصان پنجاب حکومت نے 22 اپریل سے گندم خریداری شروع کرنا تھی باردانہ کی آدم دستیابی سے بھی کسان شدید پریشان مختلف شہروں میں گندم کسان سرابہ احتجاج حکومت کے خلاف نارباسی باردانہ دے کے سرکاری قیمت پر گندم فوری خریدی جائے کاشتکاروں کا مطالبہ گندم کا ریٹ 49 سو روپیہ رکھا گیا 49 سو اگر گورنمنٹ خرید بھی لے تو چلو پھر بھی کچھ بزارہ ہو جاتا ہے لیکن ہمیں کیا دیا جا رہا ہے کیا آڑتی ہو کر رہا ہم اکمہ چھوڑا جا رہا ہے وہ ہماری گندم 28 سو سے لے کے 32 تیتی سو روپیہ تک پرچیز کر رہے ہیں گورنمنٹ کی ناکس پلیسی کی وجہ سے مافیا اس میں پیسے کمارا ہے ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ فوری طور پر کاشتکاروں کو باردانہ دیا جائے اور جو ریٹ گورنمنٹ نے 49 سو انوز کیا ہے وہ کاشتکار کو ملے تاکہ وہ اپنی فصل اگلی کاشت کر سکے جی دیکھیں ساٹھ پرسنٹ تک ہماری گندم جہانا وہ کٹ چکی ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں باردانے کا اجراء نہیں ہو رہا سمجھ میں نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ نے گندم خرید کر خریداری کرنی ہے یا نہیں کرنی نہ مارکٹ مستقم ہے اٹھائی سو تین ہزار میں جو مافیا ہم سے گندم لے رہا وزیر آسم شہباز شریف دو دوزہ دورے پر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاحت پہنچ کر ریاحت کے رائل ائرپورٹ پر ڈیپٹی گورنر شہزادہ محمد بن عبد الرحمن نے اس اقبال کیا وزیر خزانہ محمد آرنگ سے وزیر خارجہ اسحاق دار وزیر اطلاع تطاولہ تارڑ بھی ہمرا وزیر آسم عالم اقتصادی فورم کے خصوصی جلاس میں شرکت کریں گے شہباز شریف کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات شیریول سرمایہ کاری اور ولی اہد کی دورے پاکستان پر تبادلہ خیال ہوگا شہباز شریف کی آئی ایم ایف کی سربرا کرسٹالین جارجیوہ سے بھی ملاقات متوقع نئے اقتصادی پیکیج پر گفتگو ہوگی وزیر آسم کی بلگیت سے بھی ملاقات کا امکار پاور ڈیویجن کی سولر پر فکس ٹیکس لگانے کی تردید سولر پاور پر فکس ٹیکس لگانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی یا پاور ڈیویجن نے حکومت کو ایسی کوئی سمری نہیں بھیجی نیٹ میٹرنگ کا موجودہ نظام شمسی توانائی میں غیر صحت مندانہ سرمایہ کاری کو فروغ دے رہا ہے امیر طبقہ بے تہاشا سولر پینل لگا رہا ہے گھرے لو سنتی سارفین سمیت حکومت کو بھی سبسیڈی کی شکل میں ایک روپے نوے پیسے کا بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے دھائی سے تین کروڑ غریب سارفین متاثر ہو رہے ہیں یہ پیسے غریبوں کی جیب سے نکل کا متوسط اور امیر طبقے کی جیبوں میں جا رہے ہیں یہی سلسلہ جاری رہا تو غریب سارفین کے بلو میں مزید تین روپے 35 پیسے فی جونٹ اضافہ ہو جائے گا اب نئے نیخ ترطیب دینے کی ضرورت ہے ہم اس پورے نظام کو سٹڈی کر رہے ہیں ایسی تجویز اور ترمیم پر غور کر رہے ہیں جن سے غریب کو مزید بوت سے بچایا جا سکے ڈیر سے دو لاکھ نیٹ میٹرنگ بلے سارفین کی سرمایہ کاری کو تحفظ دیں گے پاور ڈیویزن کا اعلامیہ سپریم کورٹ کا ملک بھر سے سڑکوں اور فٹ پاتوں سے تجاوزات ختم کرنے کا حکم وفاقی اور صوبائی حکومتیں تین دن میں سڑکوں اور فٹ پاتوں سے تجاوزات ختم کریں حکم نامے کی کاپی اٹرنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل اور تمام سرکاری داروں کو بھیجنے کا حکم پیمرہ کو اس سے مطالق پبلک سروس میسج شایع اور نشر کرنے کی ہدایت سپریم کورٹ نے کراہتی تجاوزات کیس کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا بدقسمتی سے سڑکوں پر قبضے اور تجاوزات ہیں مطالقہ ادارے قبضہ کرنے والوں کے اخراجات پر تجاوزات ختم کریں شہریوں کی آزادانہ نقل و حرکت روکنے کا اختیار کسی کے پاس رہیں وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے بھی تجاوزات قائم کر رکھی ہیں سرکار کے اخراجات کے لیے ٹیکس دینے والے عوام کے حکوم کوئی نہیں چھین سکتا سپریم کورٹ کا حکم نامہ چھے ججز کے خط کے معاملے پر اہم پیش راف اسلامبال ہائر کورٹ نے متفقہ تجاویز سپریم کورٹ کو ارسال کر دی ججز کورڈ آف کنڈک گراف بھی اسلامبال ہائر کورٹ کی تجاویز شامل تجویز کردہ ججز کورڈ آف کنڈک گراف چھے سے سات صفات پر مجتمع کسی قسم کی مداخلت پر ادارہ جاتی ردعمل ہونا چاہیے سیول ججز سیشن ججز ہائر کورٹ ججز ہر قسم کی مداخلت رپورٹ کرنے کا پابند ہو مداخلت سے متعلق ساتھ روز میں رپورٹ کرنا لازم ہو مداخلت رپورٹ نہ کرنے والے ججز میس کنڈک کا مرتگپ ٹھہرے ججز ہائر کورٹ کے انسپیکشن ججز کو مداخلت سے آگاہ کرے انسپیکشن ججز چیف جسٹس ہائر کورٹ کے نوٹس میں مداخلت کا معاملہ لائے حتنی طور پر ہائر کورٹ ادارہ جاتی اتفاق کے ساتھ توہین عدالت کا اپنا احفیار استعمال کرسکے اسلامباد ہائر کورٹ کی متفق کا دجاویز وزیر اعلی پنجاب مریضوں سے عدویات کی مفت پرہمی اور علاج کے بارے میں دریافت کیا مریم نواز کا ساملی اسپتال کے انتظامات اور علاج مولجے پر اتمنان کا اظہار وزیر اعلی پنجاب کی مری گلیات سمیت پورے ایریا میں مربوط ہیل سسٹم قائم کرنے کی ہدایت بالا علاقوں میں ایمرجنسی کی صورت میں مریضوں کی منتقلی کے لیے ہیلپیڈ اور ایر سٹرپ بنانے کا حکم مریضوں کی منتقلی کے لیے میرا ہیلکاپٹر بھی چاہیے تو حاصل ہے مریم نواز کی گفتگی غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے سپیشل پروٹیکشن فورس بنانے کا اصولی فیصلہ محسن لکوی کی زیرے سردارت اسلامباد میں امنہ آمد کی صورتحال سے متعلق آہم اجلاس غیر ملکی شہریوں کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت منشعات کی اخرید و فروغ میں ملویز گینگ کے خیلہ آبھرپور کریک ڈاؤن کا حکم تعلیمی اداروں کے باہر آئے سمیت دیگر نشاہ آور ارشا کی فروغ کسی صورت برداشت نہیں پیشاور بھیکاریوں کے خلاف موثر کالوائی کا حکم وزیر داخلہ کے ایف آئی آر کے اندراج کو سو فیصد یقینی بنانے کے حکمات ملک کے مختلف علاقوں میں موسلہ دھار بارشیں بلوچستان میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی مختلف حادثات میں امواد کی تعداد اکیس ہو گئی چودہ افراد زخمی چمن قلب دلہ گلستان توبہ چکزائی میں گرہ چمک کے ساتھ تیز بارش مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال ندی نالوں میں تغیانی آنی سے پانی گھروں میں داخل درجن وقانات منہدم نوشکی میں بارشوں کے باعث ندی نالے بپر گئے آسمانی بجھلی گرنے سے دو خواتین جھلس کر زخمی متعدد مویشی حلاق ہاری پر میں موسادھار بارش جی ٹی روڈ دریا کا منظر پیش کرنے لگا مری اسلامباد مالاکن کشمیر میں بھی بارش لینڈ سلایڈنگ کا خدشہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشوں سے جلد تھل ہو گیا پنجاب میں توفانی بارشوں کا ایلر جالی گرہ چمک سات بارش اور یالہ بارے کا امکان لاہور قصور اکارہ فیصلہ بار حافظہ بار سیالکورٹ ناروال میں بھی بادر برسیں گے مری گلیات راورپنڈی ارٹک جہلم چکوال منڈی بہا دین گجرانوالا گجرات میں بارشیں ہوں گی پی جی ایم میں وزیراعلا پنجاب مریم رواز کی لاہور سمیت صبح بھر میں بارشوں کے پیش نظر حفاظتی اور ضروری انتظام اقدامات حکم لکاسی آپ کے یہ کمیشنرز ڈیپٹی کمیشنرز اور ایم بی واسا کو متحارق رہنے کی ہدایت